اکتیس جنوری کو تغشا خانہ کیس میں عدالت کی جانب سے بشرا بی بی اور عمران خان کو چودہ چودہ سال کی سزا بامشکت سنائی گئی تھی اور اب اسے معطل کر دیا کیا ہے غری صاحب ایک اور ریلیف مل گیا عمران خان کو اور بشرا بی بی کو اور ملاقات کا بھی کہہ دیا گیا ہے جی تو یہ تو آج تو پی ٹی اے کے لیے بڑا اچھا پوزیٹیو دے تھا اچھی اچھی خبریں آ رہی ہیں ان کے لیے میرے خیال سے دو تین باتیں جو ہیں وہ کرنا بہت ضروری ہے میں وائٹ کرنا چاہتا تھا اس لیے عدلیہ کا اترام ہمارے دل میں ہے بہت لیکن کچھ ایسی انیویٹیبل صورتحال آ جاتی ہے جہاں آپ کو کومنٹ کرنا پڑتا ہے دیکھئے آج کے لیے ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو بھی عدالت خان صاحب یا ان کے پارٹی کے کسی لیڈر کے خلاف فیصلہ دے وہ عدالت بھی ٹھیک نہیں ہے وہ جج بھی ٹھیک نہیں ہے اور شروع ہو جائیں پھر ان کے سوشل میڈیا کے اوپر جو جو بنتی ہیں ججز کی تضحیق کے لیے وہ چاہے کوئی بھی عدالت کیوں نہ ہو دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ نے جو حالی میں فیصلے کی ہیں اس کے بعد مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کون سے ملک کا نظام عدل ہے یہ تو بنانا رپبلکس میں بھی نہیں ہوتا جس طرح کی سہولت کاری کی جاری ہے وہ جو اسطلاح چل جاتی تھی عمراندار ججز وہ نہیں دل کرتا کہ کہا جائے عدالتوں کو عدالتیں قابل اعترام ہوتی ہیں لیکن ان کے فیصلے وہ کہتے ہیں نا ججز نہیں بولتے ججز کے فیصلے بولتے ہیں یہاں تو ججز نہ بھی بولنا تو فیصلے بھی الٹا بول رہے ہیں نا anyway اس سے صورتحال بہت تکلیر دے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ مجھ یہ سمجھ بھی نہیں آتی کہ وہ سارے ججز جنہوں نے یہ فیصلے دیا ہیں جو اب الٹے جا رہے ہیں کیا وہ سارے بکے ہوئے تھے کیا تمام عدالتوں کے ججز جو ہے وہ بک چکے تھے یہی تحصل دینے کی کوشش کی جاری ہے نا کہ جی فیصلے غلط ہو رہے ہیں open and shut cases کے اوپر آپ اٹھا کے case کو باہر پھینک دیں آپ اس کے اندر زمانتوں کی بارش کر دیں یہ طریقہ کار ہے کیا یہ ہو کیا رہا ہے مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آرہی judicial activism ٹھیک ہے اس کا رواج ڈال گے چودری افتخار چودری صاحب لیکن اس کا کوئی نہ کوئی انڈ ہونا چاہیے کیونکہ اگر عدلیہ کے اوپر سے قوم کا اعتماد اٹھ گیا تو مجھے بتائیں یہ معاشرہ چلے گا کیسے اب دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو جیلیں ہیں ان کو ہم نے یا تو زمان پارک بنا دیا یا بنیگالہ بنا دیا جس کا جبدل چاہے درخواست بس دینے کی ضیمت کرنی انہوں نے عدالت میں عدالت کا ایسا حکم آتا ہے ٹھوک کہ بس ساری دنیا کو چھوڑ دیں ساری دنیا کے کام چھوڑ دیں یہ ملاقاتیں کروا دیں جی مجھے آپ یہ بتائیے یہ کبھی ہوا ہے کہ کوٹ اور ملزم ملزم نہیں مجرم وہ آپس میں شیڈول طے کریں کہ کس نے کس دن ملنے آنا ہے کون کتن دفعہ ہے جب ملنے کے لیے جو جاری ہوا تھا اس کی آپ نے سن لیا ہے نا یہ کس اور کے ساتھ یہ ہوا ہے در ہم جو بتائیے اور اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے اور باقیوں کے ساتھ کیوں نہیں ہونا چاہیے یہ صورتحال بہت خوفناک ہے اچھا لیکن دوسری طرف بغاری صاحب جو سزا میں موتلی کا فیصلہ ہے یہ ہم پروگرام میں پہلے بھی ڈسکس کر چکی ہیں اتنی جلدی جلدی میں کسی کو سنے بغیر سزا سنا دی گئی تھی یہ آپ نے تب بھی کہا تھا کہ یہ ان کو ریلیف مل جائے گا کیونکہ اس میں بہت لوپ ہولز ہیں اور وہی ہوا دیکھئے لوپ ہولز کے اوپر ریلیف مل جانا اور چیز ہے لیکن یہ ہے کہ اچھا ساڑے کول ٹائم نہیں ہے حالی عیدہ تو بعد اسی کیسے سنیں گے سارا سسٹم موتل یہ بھی کہیں نہیں ہوتا ہے ذرا رہنے کا سٹائل ملازہ فرمائیے یا ڈالتوں کی طرف سے تو وہ جیل بھیجے گئے تھے فائیو سٹار ہوتل کی فیزیلٹیز موصوف کو مل رہی ہیں دیسی گھی میں دیسی مرگی پکی ہوئی یہ اور کس لیڈر کو کھلائی گئی تھی کبھی میری سمجھ سے بلکل باہر ہے اور کس کے لیے سائیکل خریدی گئی تھی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ موٹو بھی جیل میں رہا بینزیر بھی جیل میں رہی نوازشیب بھی جیل میں رہا بہت سارے لوگ جیلوں میں رہے ہیں بڑے بڑے لیڈر رہے ہیں جیلوں میں کبھی کسی کو یہ فیسیلٹیز مہیا ہوئی تھی کیوں بھئی کیا بات ہے پر نکلے ہوئے ہیں یا دوم نکلے ہوئے ہیں اصل میں وہ لائم لائٹ کی وجہ سے آ جاتے ہیں ورنہ وہاں شہد کی اور تیل کی بوتلے تو ملتی رہی ہیں دیکھئے وہ جو لوگوں کے میں نے حوالے دیئے ہیں وہ جلی کیسز میں تھے یا وہ مارشاللہ ایڈمیسٹیٹروں نے بنائے تھے یا مخالف سیاسی قوتوں نے بنائے تھے لیکن یہ جو کیسز ہیں ان میں غیر اسلامی غیر شرعی اور پتہ نہیں کیا کیا میں بولوں گا تو بات بہت آگے بڑھ جائے گی اور اس میں دیکھیں ریلیف کیسے مل رہا ہے کیا بات ہے ہیٹس آف ٹو 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 ریلیف تو ان کی طرح سے مل رہا ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس کے پر جتنا بولیں گے بات بڑھتی چلی جائے گی اور پھر اس کو سمیٹھنا مشکل ہو جائے گا لیکن میرا خیال سے جتنا ہم نے کہہ دیا یہی بہت چلتے ہیں جی وہ تو شہد کا بچہ جو ہے وہ پہلے تو ٹکرتا تھا پی ٹی آئی کے مخالفین کو اور اب انشاءاللہ لگ رہا ہے یہ کہ ما شاءاللہ وہ ٹکرے گا خود پی ٹی آئی کے اندر کے ان گروپس کو جو سوشل میڈیا چلاتے ہیں جو سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں جو یوٹیوبرز ہیں جو ان کے یعنی مرضی کے انکرز ہیں ٹاک شوز کرتے ہیں اس نے کہا تکڑے ہو جو میں نے اپنی ٹیم تیار کر لی ہے اور ٹیم کی جو انہوں نے تعداد بتائی اس نے کہا بی سزار کے قریب تو بندہ میں نے ان کو فالورز کے طور پر دے دینا ہے اور باقی آٹھ سو کے قریب میں نے مروتوں کو مروت ٹائب ہے وہ مروت کہہ رہے ہیں ان کو ان کو ان کو میں نے لگا دیا اس کام سے ٹریننگ ان کی میں نے کرا دیا ہے میرے خیال سے وہ چیلنج جو ان کی بڑی مخالف پارٹیاں پیپلز پارٹیاں نون لگ نہیں کر سکی وہ لگر آئی ہے کہ ان کو پارٹی کے اندر سے خود ہی اس کا سامنہ کرنا پڑے گا اور جب یہ جوٹیوں میں دال بٹے گی ہوگی دیکھنے والی دیکھنے والی بھی اور سننے والی بھی کیونکہ مروت صاحب اندر کا پورا سسٹم سمجھتے ہیں نا تو یہ جب خود آکے ان میں کریں گے لیکن آپ نے دیکھا تھا کہ کیسے ایک نوٹس آیا تھا اور اس کے بعد یہ بریسٹر گوھر کے ساتھ کیسے جپیاں ڈال لیتے ہیں دوبارہ ایک نوٹس آیا تو یہ ختم بے پیندے کے لوگوں کا یہ تو ہوتا ہے وہ کسی بھی پارٹی میں ہو کہیں بھی ہو تو یہ جو اتنا بول ہے ایک ذکر اور کرنا ہم بھول گئے ہیں میرے خیال سے وہ مجھے آپ اجازت دے دیں میں کر لیتا ہوں اس کو ایک عارف الوی نامی شخص ہوتا تھا صدر پاکستان کی بات کر رہے ہیں اچھا ایکس صدر پاکستان تو وہ ہوتا ہے جو قانون کے مطابق اپنے عدے کے مطابق ایکٹ کرے وہ پارٹی کا نمائندہ تھوڑی ہوتا ہے وہ پارٹی کا ورکر تھوڑی ہوتا ہے انہوں نے تو جس طرح سے ابیوز کیا ہے اب ان کو اچانک آئین یاد آگیا ہے مجھے تو اس بات بڑی حیرت ہے ہاں جی آئین کی بات کر رہے ہیں وہ اچانک آئین کی بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ رہا کریں امران خان کو شرم شرم تم کو مگر نہیں آتی میں اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گا خدا کے واسطے مسٹر الوی اس قوم پر رحم کریں آپ پہلے ہی کافی زیادتی ہیں اس کے ساتھ کر گئے ہیں اس سے ذرا آگے ہم بات بڑھائیں گے تو پھر بہت زیادہ آگے بڑھ جائے گی دوسری بات یہ ہے ساری باتیں کہہ دیا آپ نے چلتے چلتے کسی نہ جو ہے وہ کہنا پڑ جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم پھر توقع کریں گے ہماری عدلیہ ہمارے آلہ ترین ججز وہ دوپر جو فائز ہیں وہ انصاف کا ہاتھ سے دامن نہ چھوڑ دیں دیں کوئی ٹومنڈ ڈکنڈ ایری ہمارا رشتہ دار نہیں ہے ہم نے کبھی اپنے اس پلیٹ فارم سے یہ اپیل نہیں کی کہ فلان کے خلاف پرسیڈنگز نہ کریں ہمارا تو صرف ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کے خلاف کریں کیونکہ رولرز جتنے بھی آئے ہیں کمی کسی نے گزاری نہیں ہے without exceptions لیکن کسی کے حق میں فیصلہ کرنے کے لیے کسی کے خلاف بلا وجہ فیصلہ نہ کریں یہ تو یہ تو انصاف کے تقاضوں کے این مطابق ہے مگر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو پی ای ٹی آئی کے سوشل میڈیا ان کو اس بات پر بھی اتراز ہوگا اور مجھے اور آپ کو جس جس نویت کی گالیاں بڑھتی ہیں جو جو گالوں گلوچ برگیر کمینٹس میں پتا چلتا ہے نا صرف یہ کہ اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ان کی اپنی اوقات کا پتا چلتا ہے کہ یہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کیسے ان کی تربیت ہوئی ہے کیا ان کے باں باپ تھے جنہوں نے یہ تربیت دی انہیں جس جس قسم کی غلیز گفتگو وہ کرتے ہیں غلیز تفسرے وہ کرتے ہیں نہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ خاتون ہے نہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اتنے سال سے سینئر جنرلسٹ ہے انہیں چونکہ پیسے ملتے ہیں ہماری زبان بولنے کے لیٰذا وہ بولتے رہتے ہیں اور بولتے رہیں گے جب تک ان کو دانہ ڈلتا رہے گا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے ہائلائٹ کرنا ہے اور ہم نے بتانا ہے اپینین دینا آگے ان کا کام ہے اور شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں وہ خود ہی ان کو اپنی زبان میں خود ہی مزا چکھائیں گے